جہاں بھی کوئی نبے پرسنٹ کی بات کرے وہ عادت بگاڑنا ہے الگ الگ شب دیوز ہوتے ہیں کسان اگر اپنا بینک لون واپس نہ دے اس کو لاتھی مار کے جیل میں ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں ڈیفولٹر ہو تم کہتے ہیں نا اور ادانی جی ایک لاکھ کروڑ روپے واپس نہ دے تو اس کو کیا کہتے ہیں دیش بھگت ایک کو ڈیفولٹر بنا دیتے ہیں اور دوسرے کو بزنس مین نام دے دیتے ہیں وہ بچارہ جیل چلا جاتا ہے اور یہ پرائیوٹ ہوای جہاں ڈیفولٹر میں مطلب ویدیج آتا ہے اور اس کو ہندوستان میں ہم وکاس کہتے ہیں پرگتی ڈیویلپمنٹ 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 اس نے موڈجی جی کی نیند بنت کر دی مہت لی میرے وجہ سے نہیں ہوا میں نے جو آپ کو بولا میرا کام میں امپلیفائیر ہوں میرا کام امپلیفیکیکیشن ہے میرا کام آپ کے پاس آ کر سننے کا ہے میرا کام جو میرا لکشہ اس کو ختم کرنے کا اس کو ماننے کا ہے جو میرے اندر لکش ہے کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے اس کو ماننے کا ہے میں ہر روز صبح اٹھ کر اس کو مارتا ہوں اور میرا کام آپ کی آواز جو ہندوستان کے گریب لوگ ہیں ان کی آواز سننے کا ہے یہ مجھ میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے تو یہ آواز نکلی چھوٹی سی پہلے کہتی ہے بھئی جاتی جنگرنہ میں نے سنا پھر تھوڑی پھیلی پھر آل پھیلی اور پھر اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا موڈی جی کا چہرہ بدلنے لگ گیا یہ کیا ہو رہا ہے دیش کی جنتہ نیای کیسے مانگ رہی ہے جاتی جنگرنہ سے سب کچھ ساف ہو جائے گا ہندوستان کے ہر گریب ویقتی کو چاہے وہ جنرل کاسٹ کا ہو دلت ہو آدھیواسی ہو پچھڑے ورک کا ہو مائنورٹی ہو مائلہ ہو جو بھی سب کو پتہ لگ جائے گا کہ اس دیش میں ہمارے ہاتھ میں کتنی پاور ہے ہمارے ہاتھ میں کتنا دھن ہے مطلب ہمارا کیا رول ہے اور میں گیرنٹی گیرنٹی دے کے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ہندوستان کے ایسیٹس کو دیکھیں گے ہندوستان کی پونجی کو دیکھیں گے اس میں آپ کو دیکھے گا کہ وہاں پہ نہ کوئی دلت ہے نہ کوئی آدھیواسی ہے نہ کوئی پچھڑا ہے اور یہ جو جاتی جنگرنہ ہے یہ جیسے میں نے آپ سے کہا یہ کتاب نہیں ہے یہ جینے کا طریقہ ہے یہ فلسفی آو لائف ہے ویسے ہی جاتی جنگرنہ ایک development کا پیرڈائیم ہے ایک development کا طریقہ ہے کچھ دن پہلے ایک دنیا میں ایک بہت بڑا economist ہے نام نہیں لوں گا وہ inequality پہ کام کرتا ہے تو میں نے میری اس کے ساتھ بات ہوئی میں نے اس سے پوچھا وہ presentation دیا اور اس نے مجھے رہول ہندوستان دنیا میں سب سے unequal دیشوں میں ہے اور پھر میں نے ان سے کہا بھئیہ آپ ایک بات بتائی آپ نے ہندوستان کی analysis کر دی آپ نے presentation دے دیا مجھے مگر اس پورے presentation میں آپ نے آپ نے ایک بار جات شبت کا پریوگ نہیں کیا مطلب جو inequality کا source ہے جہاں سے inequality نکل رہی ہے اس کی تو آپ نے چرچہ ہی نہیں کی میرے ایک دو دوست ہیں کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے جنرل کاس کے لوگ ہیں تو ایک دن میرا ایک دوست کہتا ہے مجھے تو جات نہیں دکھتی میں نے کہا رہے کہ تجھے کہاں سے دکھے گی جات نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں دکھتی آپ کو نہیں دکھے گی وہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا مگر دلت کو نہیں ڈھونڈنی پڑے گی دلت کو روز دکھتی ہے پچھڑوں کو روز دکھتی ہے آدھیواسیوں کو روز دکھتی ہے مہلاؤں کو بھی دکھتی ہے تو جاتی جنگرنہ سے clarity آ جائے گی نیا paradigm بنے گا اور اسی لئے BJP کے لوگ RSS کے لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی وہاں پہ discussion چل رہا ہے جاتی جنگرنہ کے بارے میں بڑی meeting چل رہی ہے کیا position لیں کیا کہنا چاہیے میں کہنا چاہتا ہوں کچھ بھی کر لو جاتی جنگرنہ ہونے والا ہے آپ کو جو discussion کرنے ہیں میڈیا میں جو لکھوانا ہے لکھوالو ہندوستان کی جنتہ نے نینے لے لیا ہے جاتی جنگرنہ ہوگا اور یہ 50% والی جو آپ نے بنا رکھے دیوار اس کو توڑا جائے تو یہ آستے 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 آواز بڑھتی جا رہی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا ہمارا کام ہمارا کام آپ کا کام amplification کا ہے سمجھانے کا ہے کہ دیکھئے جاتی جنگرنہ سے سمجھان بچے گا اگر جنتہ کو پتہ لگ گیا کہ ان کے ساتھ کیا انیائے ہو رہا ہے تو ایک دم اس کتاب کو پکڑ لیں گے اور اس کی یہ بچ جائے گا تو آپ amplifier ہو میں بھی amplifier ہوں آپ بھی amplifier ہو ہمیں دیش کو بتانا ہے کہ گریبوں کے ساتھ 90% لوگوں کے ساتھ اس دیش میں انیائے ہو رہا ہے روز ہوتا ہے اور اس کے خلاف ہم سب لڑ رہے ہیں اور پہلے دو قدم جاتی جنگرنہ اور 50% کی دیوار یہ ہے اب موڈی جی کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا جب بھی میں جاتی جنگرنہ کی بات کرتا ہوں موڈی جی کہتے ہیں دیکھئے راحل گاندی دیش کو باٹنے کی کوشش کر رہا ہے کہتے ہیں نا میں دیش کو بتا رہا ہوں کہ 90% لوگ اس دیش کی پرگتی میں شامل ہی نہیں ہے میں دیش کو بتا رہا ہوں کہ corporate انڈیا میں میڈیا میں judiciary میں 90% لوگ ہیں ہی نہیں 100% correct اچھا اگر آپ کو دیکھنا ہے اگر آپ کو آدھیواسی دلے پچھڑے لوگ دیکھنے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا کہاں ملیں گے جیل میں منریگا کی لائن میں منیول لیبر میں یہ جو سڑکیں بنتی ہیں یہ جو عمارتیں بنتی ہیں یہ جو عمارت بنی ہے یہ 90% نے بنائی ہے یہ جو ہے یہ جو ہے یہ یہ 90% نے بنایا ہے مگر اس کا فائدہ اس کو نہیں ملا اس عمارت کا فائدہ اس کو نہیں ملا بس تو یہی سوال ہے یہی سوال میں اٹھا رہا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مزے آ رہے ہیں مجھے جہاں بھی جاتا ہوں میں مطلب خوشی سے جاتا ہوں آپ جیسے لوگوں سے ملتا ہوں thinking ایک ہی ہے آپ مجھے سمجھتے ہو میں آپ کو سمجھتا ہوں مطلب میں نے اتنا لمبا بھاشن دے دیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر میں یہاں کے دو منٹ بول دیتا آپ سمجھ جاتے ہیں جو میں نے آدھے گھنٹے میں بولا ہے آپ پانچ سیکنڈ میں سمجھ جاؤ گے صحیح پکڑے آپ کی نیت میری نیت صاف ہے تو ایک ٹیم جیسے کام کرنا ہے اور پہلا لکش ہے جاتی جنگرنا اور 50% والی دیوار جے سمجھتا ہوں آپ سب کا بہت بہت دھنیواد بہت پیار نمسکار جہن ہم میں نیویتن کروں گا امن کاملے جی سے وائے اور دھنیواد بھاسن رکھیں دو منٹ رکھئے سر ناکپور میں دو بچار دھاراؤ کی کینڈرہ ہے ایک سمانتا کا اور ایک مشہمتا کا ناکپور میں آج سویدھان سمجھلنگ کے مادیم سے مانینیہ راہول گاندی جنے مشہمتا کے وردہ سمانتا کی آواز بلند کی ہے سماجھک نیائی کی دیش کے سویدھان کی اور دیش کے تباہم لوگوں کی آواز بلند کی ہے اس کے لئے بہت بہت سار آپ کا آبھار سادھوا دے اور منگل کامنا اس کے علاوہ دیش بھر کے سماجھک سنگھلٹنوں کے مادیم سے سویدھان سمجھلنگ کے آجن کرنے والے ڈاکٹر آنیل جہین جی مانین راجوندرپال گوطم جی مانین بندلہ تائی جی اور اشک بھارت جی اور منج پر آسین سبھی سنماننیا جو عدیتی ہے ان سب کا آبھار اور آپ سب لوگوں کا آبھار اور اس کی تاہتی میں اپنا دھنیواز پرکٹ کرتا ہوں دھنیواز اب راشترگان کے لیے راشترگان کے سبی لوگ اپنے اپنے استان پر کھڑو جائیں گے راشترگان کے لیے مانین راجوندرپال گوطم جی